ایک تو یہ مشکل سوالوں میں آپ پسا دیتی ہیں ابھی ہمیں نہیں پتا ہائی کورٹ کیا فیصلہ دینے جا رہی ہے وہ لارڈر بینٹ جو ہے چلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو علی زفر صاحب جو وکیل ہیں انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات آگے بڑھا لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کل ری الیکشن کا حکم دینے جا رہی ہے اس سیناریو میں اگر یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد الیکشن ہونا ہے وہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ یہ وہ خفیہ کاؤنٹنگ نہیں ہے اوپن بیلٹ ہے وہ گیلری میں جا کے کریں گے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے اور ظاہر ہے پہلی تفہہ اتنے ووٹ نہیں لیتا تو اس کے بعد پھر ری کاؤنٹ میں جائے گی یہ معاملہ اور پھر اس ہاؤز میں جو زیادہ ووٹ لے جائے گا وہ وزیرالہ بن جائے گا اب یہ تو ایک سیناریو ہو نا کہ ظاہر ہے دوسری پارٹی کو اب ووٹ اپ دے نہیں سکتے دیں گے بھی تو کاؤنٹ نہیں ہوگا ہاں یہ البتہ ضرور ہے کچھ لوگ بیمار ہو جائے کرتے ہیں کچھ لوگ کا موڑ نہیں ہوتا ووٹ ڈالنے کا کچھ لوگ ویسے ہی وہ غائب ہونا پسند کرتے ہیں کسی موقع پہ اگر وہ سیچویشن بنتی ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا یہ ضرور ہے کہ اگر ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کا الیکشن ہوگا سپیشٹی جو زیمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس طرح تھوڑ چونکے کیپ نیسٹر کا ہے پنجاب گورنمنٹ کا ہے وہ پھر ہر چیز شیکی ہو جاتی ہے کہ اچھا جی اگر ری الیکشن میں حمزہ صاحب ہار گئے وہ جو آفسر بچائرے بڑے خوشو خضو سے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں کسی کانڈیڈیٹ کے لیے وہ بھی تھوڑا شیکی ہو جاتے ہیں کہ یار اگر واقعی سیچویشن چینج ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا اور بھی چیزیں ووٹر بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس حد تک ضرور فرق پڑے گا باقی تو فیصلہ آنے کے بعد مرخل کل شاید ہم مزید اس پر بہتر بات کر سکیں